ایک شخص ہر روز رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا اس کام میں اس نے کبھی ناغا نہ کیا تھا ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے شخص تو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے اور ایک مدت گزر گئی اس کام کو کرتے ہوئے لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب میں لبیک ہوئی تو کس آجزی اور انکساری سے اللہ کی ضربیں لگاتا ہے لیکن بارگان خداوندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شکستہ خاطر ہو کر لیٹ گیا خواب میں اسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی اپنے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے تو اللہ کے ذکر سے رک کیوں گیا ہے کہنے لگا میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا لیکن جواب میں میرے پاس لبیک نہیں آیا اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوں یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے مخص اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ جا میرے اس بندے سے کے دو کے تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم کی وجہ سے ہے کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا تیری طلب طلب کی مجھے سب پتہ ہے میں تجھے بھولا نہیں ہوں نہ ہی میں نے تجھے نظر انداز کیا تیری ہر پکار پر اور ہر بار اللہ کہنے پر اور میں تجھے ہزار بار لبیک لبیک کہتا ہوں تجھے یہ سوچ یہ عمل یہ طلب میں نے ہی دی ہے اور میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا تجھے اس کام پر لگا کیا لیکنہیں پوری ایک کمیونتا ہے اور ہر سبسکرائب تجھے